السلام علیکم بھائی یوٹیوب رامنی کیسے ہیں آپ سے امید کے ٹیوز سب چیز آپ ہوں گے خیر سے ہوں گے آج کے بلوک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہم ایک بہت ہی زبردردی ریمیلی ٹھیک ہے جی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہوں گے میرے پاس ہے یہ میڈیسن اس کا نام ہے ڈسپرین اور یہ جو ڈسپرین ہے نا یہ کس لئے یوز کی جاتی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہم سردرد کے لئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہم پیناڈل کھاتے ہیں طرح سے ہم یہ ڈسپرین بھی کھاتے ہیں سردرد کے لئے لیکن یہاں پہ ایک دوسرا یوز بھی بھی دیکھا جا رہا ہے بہت ہی زیادہ جب میں یوٹیوب اپن کرتا ہوں تو مجھے ایک ویڈیو اس کی ضرور نظر آتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈسپرین سے اپنا رنگ گورا کریں اس کین فائٹ کریں ٹھیک ہے چھے اور پیمپل سٹا بلکل خاتمہ کریں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی چیز پر اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا لی جائے اور آپ کے ساتھ اپنی رائے شیئر کرنی جائے تو آپ سن کے استعمال کے اجار رہے ہیں پیمپلز کو ریموو کرنے کے لئے اور کی طرح بینیفیشل ہے کیا یہ پیمپلز کو ریموو کرتا ہے یا نہیں کرتا یا پھر پیمپلز کو اور بگار دیتا ہے یا پھر یہ اسکن کو وائٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کتنا کرتا ہے کتنا زیادہ یہ مدد کرتا ہے تو آج کی اچھ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ سب کو شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن اس کو اسکن رائٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا پھر اس کو پیمپلز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یہ ایک انسیڈنٹ کے لیے آپ یا پھر ایک ٹوٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس کو استعمال کے طرح سے کرتے ہیں ہمیں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ پیمپلز کو ریووو کرنے کے لیے اس کی دو یا تین میڈیسن لیے کیونکہ اگر آپ کے سکن ڈرائی ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں کیونکہ یہ جو اس کے اندر سالٹ موجود ہوتا ہے وہ آپ کے جو سکن ہے اس کو اور زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے تو جن کی سکن ڈرائی ہے وہ اور زیادہ ڈرائی ہو جائے گی تو بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی اور ڈرائیٹیشن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک عدد آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا نقصان بھی ہے اس لئے جن کی اولی سکن ڈرائی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کے سکن کے پر پس پمپلز ہیں جن کے سکن کے اوپر وہ اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر سے ضرور کنسرٹ کریں آپ ٹیم سے چار جو ڈرائیسن سے اس کو ڈھکار کر آپ روز وارٹر کے اندر میکس کر کے اس کو پمپلز کے اوپر رات کو سونے سے پہلے پمپلز کے اوپر لگا لیں اس سے کیا ہوگا کہ صبح اوٹھنے کے جب آپ تک صبح اوٹھیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا نب کریں گے ٹھیک ہے تو اسکن کے اوپر اسکن کے اوپر آپ ہلکا سایے رب کریں گے جہاں آپ کا جو پمپل ہوگا آپ نے صرف پمپل کے اوپر لگانے کے بعد اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے آپ یہ ویسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف پمپل کے اوپر اس کو لگانا ہے روز وارٹر کے اندر میکس کر کے لگانے کے بعد سبا اوٹھیں صبح اوٹھے اس ویچے طرح سے ہیوں رب کریں اور رکھ کرنے کے بعد اس کو واش کریں گے آپ کو جو پیمپل ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈاؤنڈ ہوتا ہے لیکن پھر وہی باغ کی کہ آپ کے سکن کو ڈرائ کرتے کا رف کرتے کا تو جو پیمپل کے لیے ہم ہیٹیوز کرتے ہیں یہ پیمپل کے لیے تقریبا آپ کو فور ڈیز کے لیے یوز کرنا پڑے گا اور فور ڈیز کے لیے آپ کو اپنیوز کریں گے تو اس کے بعد اور اسا ہے دہا ہے سپن کو جاتے کا جاتا ہے تو آپ اس کو اس کو بھی سکتے ہیں آئیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 2 میندین کو ڈرائی گولیاں ہیں اور اس کے بعد کیونکہ آپ 3 ڈیز سکتے ہیں لیکن میں 2 ڈیز کریں گے تو پیسکی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنیوز کرتے ہو تو اس کو تھوڑی کوانٹیٹی نے کیوں کیونکہ اگر اس کا ریکشن پی رہتا ہے تو آپ پھر اس سے زیادہ ریگ نہ ہو سکتے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے لی ہے ٹو میڈیسنز اور اس کے ساتھ میں یوز کر رہی ہمجھے روز ووٹر آپ کوئی بھی روز ووٹر یوز کر سکتے ہیں میں مرحبہ والا کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے روز ووٹر زیادہ یوز کرنا ہوتا ہے اور بھی چیزوں میں یوز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک اور پیس طریقہ آپ کو بتا دوں آنکھ گلاب روز ووٹر اس کو آپ کو آئی دواپر چھوٹا سا دواپر ملتا ہے اس کے لیے چھوٹی بوٹل لے لے اس کے لیے دال کی آپ اس کو روز ووٹر سے پہلے اپنے آئیں میں ڈال کے سونے تو آپ کی آنکھیں سونے ہیں وہ بہت زیادہ ساف ہو جائیں اور بہت اچھی ہو جاتے ہیں تو اب ہم یہاں پے دو میڈیسن لی ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آبوز ووٹر داندہ ہے تو میں اب اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر روڈوٹر ڈال گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ خود ہی گھلے لگ گئی ہے اس طرح سے ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ ہماری جو ٹابلٹ ہے وہ ہو چکی ہے ہمارسٹ ٹھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس طرح کا ٹھوڈ نہیں ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ روڈوٹر ڈال روڈوٹر ڈال سکتے ہیں آپ اس کے لئے سمپل پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے اپنے فنگر سے اس کو اپنے سکن کے اوپر میں لگا دوں گی اس طرح سے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے فیس کے اوپر لگانا ہے اور لگانے کے بعد اس کو ڈرائی ہو رہا ہے اگر آپ کو فیل ہوئے ایرٹیشن ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے سکتے ہیں اور ویسے تو ہم نے اس کو روڈوٹر ڈال رہا ہے تو ایرٹیشن نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو پھر آپ کو می بھی ایرٹیشن ہو کیونکہ جب ڈرائی سکن کے اوپر یہ اور زیادہ ڈرائی ہوگا تو پھر ایرٹیشن ہو سکتی ہے جب تک یہ ڈرائی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی چاہلوں کیونکہ یہ جو ڈیسپریم کی پیمپلئی اتنا زیادہ بس پیمپل بالکا میرا اتنا اثر نہیں ہوتا زیادہ جتنا بلاک اگرات کیسا کہ پیمپلdramatic اور wait پیمپل پریریہ کیوں کی پیمپلی ب heavy لیکے当然 زیادہ سکتých 확 سکتých پاک کیسا کہ پیمپلے والد mines نے مرتقا ہے بس پیمپل پر اتنا کی والد اور اس کے لئے کے لئے آپ کوئی چھوٹا چیز ڈین روز کرنے لگے تو اس کے interacting ضروری استعاد لے اس کے olduğu پاуے پاہے ہیں ڈین یا ش yum круп حضوری aims کبھیو Analytic Sådu ش剪و 이�یکہ بھینین ہے ادنیا بیٹا تصویت کرندگی جنب موضوعی اچھوٹا JOE بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ یوز کریں جن کے سکن کے اوپر پس ویمپلز نکلے ہوئے ہیں وہ بلکل بھی اس چیز کو یوز نہ کریں وہ داکٹر سے کنسل کریں اور میڈیسنس کھائیں اس کے علاوہ جو ہائٹن کے لئے یوز کرا جاتے ہیں وہ بہتر ہے لیکن ڈرائی سکن کو خیال رکھیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو اسے یوز نہ کریں کیونکہ یہ اور زیادہ آپ کی سکن کو ڈرائی کر دے گا تو ایریٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اللہ سکن والوں کے لئے یہ میرے خیال بہتر ہے اس کے بعد جب آپ کی سکن کو ڈرائی ہونے کے بعد اس کو آپ اس طرح سے ڈرائی کرو گے تو یہ خود ہی اترنے لگ جائے گا اور پھر آپ اس کے بعد اس کو پانے سے واش کر لو واش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ڈیفرنس ہاتا ہے میرے اس ہینڈ میں اور اس پان میں تو یہ میرا وہ ہینڈ ہے جیسے میں بھی واش کر کے آئی ہوں اور اس پہ میں نے لگائی تھی اب یہ جو سپرین ہے وہ میں اس پہ ہیوز کیا تھا اور یہ میرا دوسرا ہینڈ ہے جس کیوں میں نے کچھ پہ ہیوز نہیں کیا سمپل ہے اور یہاں پہ آپ ڈیفرنس دے سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈیفرنس ابھی نہیں آیا کیونکہ ابھی میں نے اس کو پرپر اپلائی نہیں کیا آپ لوگوں نے اپلائی کرنے کے بعد اس کو کچھ دیرہ ہونے کے لیے رہ دینا ہے اور پھر ڈرائی ہونے کے بعد اس کو اچھ طرح درپ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے واش کر لینا ہے تو ایک ہی دفعہ میں تو ایک دم سے اثر نہیں آتا آپ کو تقریباً ایک چیز کو دو تین بار یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آتا ہے تو جی اس طرح سے ابھی جو میں نے تھوڑے دیر کے لیے لگایا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی یاد رکھیے تو آپ کی سکن کو ڈرائی کر دیتا ہے اور جو ڈرائی سکن ہلے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈرائی سکن کو ڈرائی نہ کریں کیونکہ یہ اور زیادہ ڈرائی نہ دی رہتا ہے تو اس کے میرے ویڈیو اتنی ہی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کا پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بینیفیشن ہوگی جو لوگ یوز کرنا چاہ رہے تھے یا پھر جن لوگوں نے یوز کر لیا ہے ان کو اس کا زیادہ اندازہ ہوگا تو بہتر ہے کہ اس میڈیسن کو کھایا جائے نہ کہ لگایا جائے کیونکہ یہ میڈیسن ہے اور میڈیسن کھانے کیلئے ہوتی ہیں لگانے کیلئے نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ لوگ وائٹنگ کیلئے اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یوز کریں ایک دفعہ اپلائے کریں میں نے آپ کو ایکسپرمنٹ کر دکھا دیا ہے اور مجھے اس کے کتنے فائدہ لگے کتنے نقصان ہیں کیا سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیں اس ویڈیو کے اندر اس کا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے کی ویڈیو بینیفیشل ہوگی آپ کے لئے بیسٹ ہوگی تو مجھے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیں اچھا سا کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیار رکھی گا تینکیو فور وچن نئے ویڈیو اللہ حافظ